اسلام علیکم ورحمت اللہ بہت ضروری ہے تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں ایک بار پھر اپنا سبب اور اپنا درس حضب سابق لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے احباب سے گزارش ہے کہ آپ بک ڈیس کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ بروقت آپ کو نئی ویڈیو کی اطلاع مل سکے تو دوستو ایک سرخی میں نے لکھ دی ہے چلیے سمجھتے ہیں میں نے کیا لکھا زیارت عدت وزارات زیارت کی عدت وزارات مختلف وزارتوں کی اور اداروں کی ومؤسسات المجتمع المدنی زیارت عدت وزارات ومؤسسات المجتمع المدنی المجتمع المدنی سویل سوسائٹی سویل سوسائٹی کی سویل سوسائٹی کے مختلف عدت مختلف اداروں اور وزارتوں کا دورہ کیا اب جس نے دورہ کیا عربی کا یہ اسلوب ہے کہ نیچے نام دیتے ہیں تو دیکھئے المفوضیت السامیہ المفوضیت السامیہ اس کے معنی آتے ہیں حی کمیشن اعلا ادارہ حی کمیشن المفوضیت السامیہ تثنی علا احتمام المملکة المتزایدی بحقوق الانسان تو یہ دیکھئے اثناء علا شہین کسی چیز کو سراہنا تعریف کرنا تو تثنی علا احتمام المملکہ مملکہ سے مراد سعودی عرب احتماما احتمام بشہین کسی چیز میں جذبی لینا سراہنا کسی چیز کو اہمیت دینا توجہ دینا کسی چیز کسی چیز میں فکر مند ہونا علا احتمام تو یہ کیا ہے اصل میں ال احتمام المتزاید یہ موصوف ہے یہ صفت ہے کیونکہ بیچ میں یہ آگیا اس لیے اس کی طرف اضافت کرنی پڑی تو ال احتمام المتزاید للمملکہ ایسے سمجھئے سعودی عرب کی بڑھتی ہوئی فکر مندی المتزاید بڑھتی ہوئی تسلسل جس میں ہوتا ہے کوئی چیز بتدریج جو ہوتا ہے بڑھتی ہوئی دلچسپی کسی سلسلے میں احتمام کا صلح با آتا ہے بی حقوق الانسان انسانی حقوق کے سلسلے میں سعودی عرب کی بڑھتی ہوئی دلچسپی فکر مندی کو سراہا یہ سمجھ لیا دیکھیں ترجمہ کیا کیا ہائی کمیشن کا سویل سوسائٹی کے مختلف اداروں اور وزارتوں کا دورہ اب ہم نے ہائی کمیشن چونکہ اردو میں ایسی ہوتا ہے تو میں نے کہا کیا المفوضیہ السامیہ کا ترجمہ ہم نے اوپا والی اس میں کیا ہائی کمیشن المفوضیہ السامیہ نے ہی دورہ کیا ہے سویل سوسائٹی کے مختلف اداروں اور وزارتوں کا دورہ مختلف ادارتوں اور وزارتوں کا دورہ انسانی حقوق سے متعلق سعودی عرب کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کو سراہا ہے آپ کر سکتے ہیں بڑھتی ہوئی فکر مندی کو سراہا یہ تمہ بشین کسی کو توجہ دینا اس کے سرے فکر مند ہونا اس میں دلچسپی لینا تو یہ ہے میں نے ترجمہ کر دیا اردو میں جو کہ ایسا ہی ہوتا ہے میں نے اس کو المفوضیہ السامیہ کا اوپر کیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب دیکھیں اس میں کیا کیا یاد کرنے والے چیزیں ہیں المجتمع المدنی سویل سوسائٹی المفوضیہ السامیہ ہائی کمیشن اعلی ادارہ ہائی کمیشن اثناء علاشین سراہنا تعریف کرنا الاحتمام المتزاہید بڑھتی ہوئی دلچسپی بڑھتی ہوئی فکر مندی یہ تو ہو گیا دوستو لیکن چلیئے اب اس طرح کی عبارتیں کو اگر ہم دوبارہ اپنے اس طرح میں لانا چاہے تو ہم لا سکتے ہیں اس کے لئے چلیئے میں ایک اردوی عبارت لکھتا ہوں آپ اس کی عربی بنائیے گا دیکھیں میں نے کیا لکھا الیکشن کمیشن نے صوبہ بنگال کے الیکشن میں رائے دہندگان کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کو سراحتے ہوئے کہا کہ آنے والے الیکشن میں ووٹنگ فیصد میں زبردست اضافہ ہوگا یہ مفہوم ہوتا ہے آپ جانتے ہیں لیکن اس کی کچھ تو عربی ہوگی وہی ہم کو بنانی ہے اور اس کا استعمال کرتے ہوئے بنانا ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں پہلے بنا لے خود سے اور اس کے بعد میں بناوں گا تو آپ اس میں موازنہ کر لیجئے گا دیکھیں میں نے کیا بنایا امید ہے آپ نے بنایا ہوگا میں نے ہی بنائے دیکھئے لجنت الانتخابات لجنت الانتخابات یہ بھی کر سکتے تھے المفوضیہ الانتخابیہ لیکن جو ترم آج کل یوز ہوتا ہے وہ لجنہ ہی استعمال ہوتا ہے الیکشن کمیشن کے لئے اس لئے ہم نے اس کی المفوضیہ السامیہ کی جگہ ہم نے کیا کیا تھوڑا سا بدل کر گئے لجنت الانتخابات ہم نے یہ استعمال کیا 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 تسنی علی احتمام الناخبین ناخبین کے معنی کے آتے ہیں رائے دہندگان ووٹر علی احتمام الناخبین المتزاید علی احتمام المتزاید لناخبین کہا بالانتخابات المحلیہ الیکشن کمیشن نے سوبہ بنگال کے الیکشن میں رائے دہندگان کی بڑھتی ہوئی جسپی کو سراہا سراہتے ہوئے ہم نے کہا لجنت الانتخابات تسنی سراہتے ہوئے علی احتمام الناخبین المتزاید رائے دہندگان کی بڑھتی ہوئی جسپی کو سراہا بنگال کے الیکشن میں ہم نے اس کا ترجمہ کیا بنگال کے الیکشن میں اور ہم نے کیوں کیا اس لیے جب صوبائی الیکشن ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم یہی استعمال ہوتا ہے اور اس کی جب پورے ملک میں جب انتخابات ہوتے ہیں تو اس کے لیے انتخابات المرگزیہ ہوتا ہے یا انتخابات الوطنیہ ہوتا ہے تو ہم نے یہ استعمال کیا دلچسپی کو سراحتے ہوئے کہا تو ہم نے کہا قائلا ان الولایہ ستشہد اعلا نسبت التصویت فی الانتخابات المقبلہ کہا کہ آنے والے الیکشن میں فی الانتخابات المقبلہ ووٹنگ فیصد میں زبردست اضافہ ہوگا اس کا ہم نے کہا کیا ان الولایہ ستشہد صوبہ دیکھے گا یعنی صوبہ جو ہے مشاہدہ کرے گا تو عربی میں یہی اسلوب بہت خوبصورت استعمال ہوتا ہے اور بہت ہی ملتب زیادہ استعمال ہوتا ہے ان الولایہ ستشہد اعلا نسبت التصویت ووٹنگ فیصد کا بلند درجہ دیکھے گی یعنی زبردست اضافہ ہوگا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ستشہد اعلا نسبت التصویت فی الانتخابات المقبلہ تو یہ ہو گیا سمجھ میں آ گیا تو دوستو یہی ایسے ہی آتا ہے اور ایسے ہی کرنے سے آئے گا تھوڑا تھوڑا دھڑیہ قطرے قطرے انشاءاللہ ایک دھڑیہ بن جائے گا لیکن آئے گا اسی طریقے سے مجھے یقین ہے اور انشاءاللہ آپ اس پر کاربند رہیں تو آپ کو ضرور آئے گا دوستو مجھے یقین ہے کہ بہت فائدہ مند آپ کے لئے رہا یہ اپیسوٹ بھی اور یہ درس بھی آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے ثابت ہوگا تو دوستو آپ خود تک محدود نہ رکھیں بلکہ خوب زیادہ زیادہ شیئر کریں آج کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں پھر ہماری ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اپنے دوست سجاد خلیق کو دیجئے اجازت خدا حافظ